السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد انور اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی محفر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے عید الازحہ کا چاند ہو چکا ہے اور قربانی کو کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں ہمارے پاس کافی سارے اسلامی بھائی بہن کے سوالات آ رہے ہیں کچھ لوگ کمینڈ کے ذریعے اپنے سوال پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ فون کر کے واتس اپ کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ رہے ہیں اس بار لاوگ ڈاؤن میں قربانی کیسے کی جائے گی عید الازحہ کی نماز کیسے ادا کی جائے گی اور رمضان المبارک اور عید الفطر کے بعد اب عید الازحہ کی نماز اور قربانی کو لے کر ہمارے مسلمان بھائی کافی پریشان ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار قربانی کیسے کرنا ہے عید الازحہ کی نماز کیسے ادا کرنا ہے اس بارے میں حکومت کی گائیڈ لائن بھی جاری ہو چکی ہیں بریلی شریف درگہ آلہ حضرت سے اس بارے میں اعلان بھی ہو چکا ہے اس بار بقرائی کیسے منائیں اور قربانی کیسے کریں پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ لاوگ ڈاؤن میں عید الازحہ کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کے بارے میں بات کریں گے اس بار قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی اور کن جانوروں کی ہوگی عید الازحہ کی نماز کو لے کر حکومت کی طرف سے کیا گائیڈ لائن ہیں کیا نیم ہیں کیا شرطیں ہیں آئیے پہلے اسے جانتے ہیں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات اور کیسے کی وجہ سے حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس بار دوہزار بیس میں بقرائید کی نماز مساجد یا عیدگاہ میں کثیر تعداد میں ادا نہیں کی جائے گی بلکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں جس طریقے سے عید الفطر کی نماز ادا کی تھی یعنی جس طرح عید الفطر میں جتنے لوگوں کو مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت تھی اسی طرح اس بار بھی چار پانچ لوگ مسجد یا عیدگاہ میں جا کر عید الازحہ کی نماز ادا کریں گے باقی لوگ جو مسجد میں یا عیدگاہ میں عید الازحہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے اپنے اپنے گھروں میں جب آپ کے محلے کی مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد چار رکعات یا دو رکعات نماز ادا کر لیں قاتین و مرد حضرات تمام اس نماز کو ادا کریں گھر پر یہ نماز پڑھنے سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید کی نماز کا سواب ضرور اتا فرمائے گا ناظرین نماز ادا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس پر ہماری ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے ویڈیو کے آخر میں اوپر آئی کارڈ بٹن پر کلک کر کے یا پھر پلے لسٹ میں نفر نماز کے فولڈر میں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس میں نماز ادا کرنے کا پورا طریقہ بیان کر دیا ہے پیارے دوستو قربانی کے تعلق سے بھی حکومت کی گائیڈ لائن جاری ہو چکی ہے کیا ہیں وہ گائیڈ لائن آئی جانتے ہیں نمبر ایک پبلک پیلیس یعنی بھیڑ بھار والی جگہوں پر قربانی نہ کی جائے بلکہ اپنے گھر یا کسی بند جگہ پر مسلمان قربانی کریں نمبر دو کھلے میں ہرگز قربانی نہ کریں تاکہ دوسرے دھرم کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہوں نمبر تین ایسے علاقوں میں جہاں پر غیر مسلم زیادہ تعداد میں رہتے ہوں گوشت کو کھول کر نہ لے جائیں بلکہ اچھی طرح کسی چیز میں بند کر کے لے جائیں نمبر چار بکریں جن پر سرکار کی طرف سے پابندی ہے مثلا گائے بیل وغیرہ تو بکرے بھینس پڑے بکریاں بھیڑ ان سب کی قربانی اس بار ہو سکتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح کی افواہیں کافی یوٹیوب پر دیکھنے کو مل نہیں تھی کہ اس بار ایک بھی بکرہ نہیں کٹے گا اس بار ایک بھی جانور نہیں کٹے گا لیکن ایسا حکومت کی طرف سے کوئی آدیش نہیں آیا ہے بلکہ انہی جانور پر پابندی ہے یہ پہلے سے بھی رہی ہے گائے بیل وغیرہ باقی جو جانور ہیں بکرے بکریاں بھیڑ اوٹ یا پھر بھینس پڑے وغیرہ ان سب کی قربانی اس پر ہوگی نمبر پانچ ایسے علاقوں میں بھی قربانی نہ کریں جہاں حکومت نے قربانی کرنے پر پابندی لگا دی ہو بلکہ اپنے جانور کو کسی دوسری جگہ یا اپنے حصے کی رقم کسی دوسری جگہ مدد سے میں بھیج کر قربانی کرا لیں اس سلسلے میں درگہ آلہ حضرت بلیلی شریف کے سجاد نشین مفتی محمد احسن میا قادر صاحب نے عید الازحا کی نماز اور قربانی کی سلسلے میں تمام مسلمانوں سے اپل کی ہے کہ قربانی کھلے میں نہ کریں تاکہ دوسرے دھرم اور مذہب کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو حکومت کی جو گائیڈ لائن ہیں ان پر عمل کیا جائے تاکہ ہمیں کسی قسم کی دشواری اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے پیارے دوستو اس طریقے سے ہمیں قربانی کرنا ہے اور عید الازحا کی نماز ادا کرنا ہے کوئی بھی ہمیں الٹا سیدھا قدم جوش خروش میں آ کر نہیں اٹھانا ہے جس کا نقصہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑے ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کے لیے سے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلم بھائیوں تک یہ ضروری پیغام پہنچ جائے ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے اسلامی واقعات اور دینی مسائل سے متعلق ویڈیو سے لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم آپ تک دین کی صحیح معلومات پہنچاتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ